موسیقی آج ہمیں ہنزہ آئے تیسرا دین ہے اور آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے آتاباد لیک اور حسینی بریج یہ ہے ہمارا ہوتل جو کہ ہنزہ میں بلکل روڑ کے کنارے پر واقعہ ہے اور اس کے ایک جانب ریور ہنزہ کا حسین نظارہ ہے تو دوسری جانب لیڈی فنگر کا خوبصورت ویو نظر آتا ہے اتاباد لیک ایک خوبصورت لیک ہے اور اس کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے یہ لیک قدرتی طور پر دوسری دس میں ایک لینڈ سلیٹ کی وجہ سے بنی تھی جس کی وجہ سے ریور ہنزہ کا بہاو تقریباً پانچ مہینے تک متاثر ہوا تھا جس سے جہاں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا وہیں چھہ ہزار کے قریب لوگ بگر ہوئے تھے اور آج جس جگہ ہم بوٹنگ کرتے ہیں اور اس لیک کا ویو انجائے کرتے ہیں وہاں کبھی گاؤں ہوا کرتے تھے ہنزہ سے اتاباد لیک تک کا ٹوٹل ڈسٹنس بائیس کلومیٹر ہے اور ٹوٹل ڈرائیو تقریباً چالی سے پچاس منٹ ہے ابھی آپ کا سامنا سات کلومیٹر کی طویل ٹینل سے ہونے والا ہے جس کو پاک چائنہ فرنشپ ٹینل بھی کہتے ہیں جس کو پاکستان اور چائنہ نے ٹو سیونٹی فائی میلین ڈالر کی لاغت سے تیار کیا ہے اور اس ٹینل سے نکلتے ہی آپ کا سامنا اتاباد لیک سے ہوتا ہے جس سے نظارہ کافی حسین بن جاتا ہے لو جی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اتاباد لیک ابھی اسی طرف ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بیو ہے یہ یہاں پہ آپ کی لیک ہے بلو وارٹر اور یہ دیکھیں مونٹین کتنا ہائیٹڈ ہے ہاں جی نوید ہوں کیسا ایکسپیئرینس ہے ایکسپیئرینس ہے ایکسپیئرینس ہے مزار ہے مزار ہے بہت ہے میں بھی دیکھتے ہیں پولیس کا ریشتہ در ریوشیٹ دیکھیں یہ ہے وہ ٹینل جو سب سے لمبا ٹینل تھا یہ ہے بھلا یہ پانچ ٹینل ہے سات کلومیٹر ان کا ٹوٹل ڈسٹنس ہے اور اس کو پاکستان چینب ٹینشپ ٹینل کرتے ہیں اور یہاں سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ خوبصورت بھی آپ کو نکلاتا ہے اب اس کے بعد کچھ جانا ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں حسینی بریج اور اس کے بعد جائیں گے پاسو کونز اور جو ہماری تیوریس ڈسٹینیشن ہے وہ گی خنجراب پاس پاک چینہ بارڈر بارڈر ان شاء اللہ وہاں بڑا مزائے گا انجاریمنٹ کو ملے گا موکا بہت مزائے گا آپ کو آپ کو گلیشیز دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہو گیا صحیح یہ ارمان ہے کہ برف نہیں ہوگی باکہ موسم صحیح اللہ کہ بھر باری بھی ہو جائے اگر کوئی چین بن گے تو پھر تو مزا آ جائے پیسے پورا ہوگا یہ بھائی بہت شرارتی بندہ ہے لاہوری ہے بہت شرارتی بندہ سے تعلق ہے دیکھ لیں اور وہ بڑا ہے تو لائن کارٹ نہیں ہے بندہ کا چھوڑتا نہیں صحیح نہیں خود کمینٹس اور ہمچی چٹا لیتے ہیں وہ میں کیسے پر برائیٹ کرنے کے ساتھ ہم آج بجٹ والے میں جارہ ہیں ہم ہے چمارے کے ٹھارہ بندے ہم اور یہ سامنے جو وائیڈ بوٹ ہے اس میں جائیں گے شاید پاکی شاید یہ ہے جی بورٹ ہماری لیمبوزین ماشاء اللہ عیدہ جانو جی بارو ounد چانو جی بارو ٹھائی بارو ٹھائی بارو ہم سکر ٹھائی بارو موسیقی موسیقی حسینی بریج حسینی ویلیج کو زہر آباد سے کنیک کرتا ہے جو کہ دریائی ہنزہ کے اس پار ہے اور یہ بریج لوکل کے گزرنے کے لئے بنیا گیا تھا اور یہ تب کی بات ہے جب یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے روز نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ مشکل راستوں پہاڑوں ندی نالوں اور اس طرح کی کیبل کارز اور بریجز سے آپ کو گزرنا پڑتا تھا اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو بہتر ہے کہ کنارے سے ہی انجوائے کریں وگرنہ یہ ایڈونچر آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے یہ ہے جی حسینی زپ لائن اینڈ سکائس سائیکلنگ ابھی ہم جا رہے ہیں حسینی بریج کے پاس یہ ٹریک ہے یہاں سے نیچے کی طرف جائیں گے یہ پاسو کون کے پاس آتا ہے یہ سامنے پاسو کونز ہیں اور وہ نیچے جو ہے وہ حسینی سسپینشن بریج ہے حسینی سسپینشن بریج وانڈر آف ہنزا کنسٹرکٹڈ بائی دی پیپل آف ہسینی نینٹین سسٹی ایٹ لیندھ ہے جی اس کی سکس ٹوینٹی فیٹ وان انٹی تھری میٹر بنتی ہے ہائٹ ہے اس کی وان ٹرٹی نائن فیٹ اور فورٹی تھری میٹر بنتی ہے اور یہ گو جال ریجن میں آئی ہے ہنزا اور یہ ٹریک ہے اس کا یہ ہے جیس کی ٹکٹ ہنڈر جو ہے وہ پر ہیڈ کاسٹ ہے اس کی اور ہم سولہ بندے ہیں سولہ سو نے پیک کی ہے ہمیں نیچے جاتے ہوئے تقریبیں پانچ سا دس منٹ لگیں گے لیکن واپسی میں یہ ٹریک بڑا مشکل ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سانس کا بھی پرابلم ہوتا ہے ہائٹ پہ ہے تو آپ کو سانس بہت جلدی چڑھ جاتا ہے واقعی یہ ویو بہت خوبصورت ہے اس کا پاسو کون ساتھ ہے ملکون اچھا حسینی بریج جانے سے پہلے یہ انہوں نے جو ہے لوکلز نے لکھا ہے آؤ تو میں جوس پلاتے ہیں میٹھے کی جائے کا خلوص پلاتے ہیں یہاں لکھا ہے در سے پہلے پکوڑے اور چائے مینز آگے جو ہے آپ کو در لگنے والا ہے یہ ہے دی سنیکس کورنر آف حسینی سسپنشن بریج یہاں کے لازمین کے سرموں سے پکوڑے ٹرائے کریں تینکیو میم لے جی آگے ہیں ہم حسینی سسپنشن بریج یہ جس طرح لگ رہا تو دور سے اتنا خطرناک تو نہیں لگ رہا تھا اب یہ زیادہ خطرناک ہے ہوئے 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 میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے ویسے لیکن مجھے کبھی لگا نہیں اتنا خطرناک ہوگا ابھی تو پتہ لگے گا جب ہم نیچے جائیں گے یہاں پہ جیکٹ پہنا رہے ہیں ان کو کیونکہ یہاں پہ ہر ایک بندہ جو ہے در لگتا ہے کافی اللہ نہ کرے بیچ میں اتنا گیا پیس اگر یہ نکل گیا تو یہ پھر گیا اب اس کے بعد ہماری باری یہ اوپر ہے زیپ لائن زیپ لائن بھی آپ کو کس سکتے ہیں اب ایسی جائے گا ڈر تو لگتا ہے نا بھئی ڈر تو لگتا ہے نا بھئی زیپ لائن کر لیں یہاں سے تو ہم نے ہلا بھی نیا جگہ سے ہے چلو جی ایسی جائے گا ڈر تو لگتا ہے ڈرجے کہا ہے مزا آئے گا سینی سسپینشن بریج اگر آپ نیچے کی طرف نہیں دیکھتے تو اتنا ڈر نہیں لگتا اگر نیچے آپ دیکھیں گے تو زائر سی بات ہے ڈر لگے گا اوپر سے یہ ہلتا بھی ہے لیکن آپ یہ سپورٹ رکھیں اور اس کے بعد آرام رام سے چلتے جائیں کوئی ایشو نہیں ہوتا دیکھیں نا سعی تیز پانی ہے بریج بھی ہل رہے بس آپ سپورٹ یہاں سے لیں اور نیچے دیکھے بغیر جو ہیں جاتے جائیں جاتے جائیں باقی آپ کو سیفٹی کے لیے خیر کرے ویسے لیکن آپ کو جیکٹ وغیرہ بھی پہنائی بھی ہے یہ بڑا اچھا ایڈوینچر ہے اگر آئیں تو یہ لازمی انجوائے کریں آپ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ابریج پہ یہ ہے تو لگاتار لوگ آتے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا ملتے انشاءاللہ نیکسد آئیٰ